موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم امت مسلموں میں جہاں بڑی بڑی خرابیاں موجود ہیں وہاں ایک اور بہت بڑی خرابی کول و فیل کا تضاد ہے جو تقریباً ہر مسلمان میں پایا جاتا ہے دنیا کے کافی لوگوں کے مطابق مسلمان ناقابل اعتبار ہیں اللہ کو بھی یہ بات نہ پسند ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ایسی بات کی تاقید نہ کرو جسے تم خود نہیں کرتے اللہ کو یہ عمل سخنا پسند ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو ناظرین محترم اسی طرح کا ایک اعتراض ایک خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے سوال کی صورت میں پیش کیا یہ لڑکی جین مذہب سے تعلق رکھتی نئے والی تھی اور عیسائی سکول سے تعلیم یافتہ تھی اس نے کہا کہ میں نے ایک مسلمان سے شادی کی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اس پر خود عمل نہیں کرتے مسلمان دل سے کسی شریح چیز کو قبول کرتے نہیں ہیں نہ ہی کوئی اس پر عمل کرتے ہیں اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں ڈھل جاتا ہے اور کسی نہ کسی مذہب کی پیوری کرنے لگ جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنے جا رہی ہیں اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بہن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بہت سے مسلمان پورے دل و جان سے مذہب کی پیوری نہیں کرتے اور اسلام کے احکمات کی روشنی میں زندگی نہیں گزار رہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں کئی مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں لیکن ایک ریسرچ کے مطابق یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ مذہب پر صحیح طریقے کاربند ہونے والوں میں مسلمان سب سے پہلے نمبر بر ہیں ایک بڑی تعداد میں عیسائی ایسے ہیں جو اپنے مذہب پر صحیح طرح عمل پیرا نہیں ہیں یہی حال ہندو کا ہے اور باقی لوگوں کا بھی مثال کے طور پر عیسائی مذہب میں سور کا گوش کھانا حرام ہے پھر بھی کئی کرسچنز اس کا گوش کھاتے ہیں ان سب باتوں سے مذہب کا جائزہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی کسی مقتول نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کسی مذہب کے بارے میں نہیں جان سکتے آپ اس مذہب کے عقائد اور نظریات کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس گاڑی میں کیا کیا فیچرز اور فنکشنز موجود ہیں ہاں اس میں چیزوں کو جاننے کے لیے آپ نے خود گاڑی چلانی ہوگی اسی طرح مسلمانوں کو دیکھ کر اندازہ نہ لگائیں بلکہ دین کو پڑھیں قرآن کو پڑھ کر دیکھیں اس میں کیا کہا گیا ہے اسی لیے ہم نے یہ لیکچرز کا سنسلہ شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں جو جو سوالات ہیں ان میں ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں ہماری استبلیغ کے دو بنیادی مقاصد ہیں ایک ان مسلمانوں کو راہ راست پر لانا جو دین پر صحیح طرح عمل نہیں کر رہے اور دوسرا مقصد غیر مسلمانوں تک ہدایت کو پہنچانا ہے تاکہ وہ سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر فیصلہ کریں کہ انہیں کس راہ پر چلنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ برائے مہربانی اسلام کو جاننے کے لیے ہمیں نہ دیکھیں آپ کے سامنے سب سے امدہ مثال موجود ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کو پڑھیں ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں ان کے طرز زندگی عداب اور اخلاق کو دیکھیں تب ہی آپ صحیح معنوں میں جان پائیں گے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی اس بات پر سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا آخر میں ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ قرآن کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معاینہ کریں قرآن میں سب موجود ہے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اگر آپ قرآن پر عمل کریں گی تو ضرور دنیا اور آخرت میں سرقرو ہوں گی انشاءاللہ ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ